موسیقی 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 جہاں دوستو ویرات کولی ایک کے بعد ایک شاندار پڈیشن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ دوستو ایک بار پھر سے شاندار پالی خیل کر بھائیتی ٹیم کو جیت دلائے اس کے علاوہ دوستو نمبر پانچ پر بڑا بدلاؤں دیکھنے کو ملے گا جی ہاں دوستو سوری کمار یادو کو ڈیبیو کرنے کا موقع دیا جائے گا اب تک ہم نے سوریا کو ونڈے کرکٹ میں دیکھا ہے ٹیچوینٹی کرکٹ میں دیکھا ہے لیکن ٹیسٹ کرکٹ میں وہے کیسی بلے بازی کرتے ہیں اب تک اس کا انباؤں ہم نے نہیں لیا ہے اسے میں دوستو اب پہلے ٹیسٹ میچ کے دوارا سوری کمار یادو ڈیبیو کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اب دیکھنا دلجس ہوگا کہ سوریا ٹیسٹ کرکٹ میں ٹیچوینٹی جیسی بلے بازی کرتے ہیں یا پھر ٹیسٹ فورمیٹ جیسی بلے بازی کر پاتے ہیں وہیں دوستو نمبر چھے پر بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا جی ہاں دوستو ایک وکیٹ کیپر بلے باز کو ڈیبیو کرنے کا موقع دیا جائے گا جب سے دوستو ریشب پنت غیر حضر ہیں یعنی کہ وہ دوستو چوٹ کے چلتے ہوئے باہر ہو چکے ہیں تب سے بھاتی ٹیم میں وکیٹ کیپر کی کافی کمی محسوس ہو رہی ہے کیس بھرت بھاتی ٹیم کے لیے کافی بہترین وکیٹ کیپر بلے باز کے طور پر ثابت ہو سکتے ہیں گھریلو کرکیٹ میں ان کے ریکارڈ بھی کافی بہترین نظر آتے ہیں لمبے سمیے سے انہیں بھاتی ٹیم کے سکارڈ میں تو شامل کیا جاتا ہے لیکن پلائنگ گلن میں موقع کم ہی ملتا ہے لیکن اس بار انہیں پورا پرخا جائے گا وہی نمبر سات پر آل ڈامڈا رویند جڑیجہ خیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جو کہ دوستو لمبے سمیے کے بعد بھاتی ٹیم میں واپسی کرتے ہوئے نظر آئیں گے جڑیجہ پچھلے بار آئی پیل میں نظر آئے تھے اس کے بعد سے جڑیجہ کی کمی کافی محضوس ہوئی تھے لیکن دوستو اب اس بار جڑیجہ پوری طرح سے پونس بیک کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں بہترین بلے بازی کے ساتھ ساتھ گینبازی میں بھی پورا یکدان دے سکتے ہیں اس کے علاوہ نمبر آٹھ پر سپینر گینباز کے طور پر روی چنر اشوین خیلتے میں نظر آ سکتے ہیں جی ہاں اشوین بھی ٹیم انڈیا کے لیے کافی اہم خلالی ہیں چاہی تو دوستو ایک سپیکٹر بھی کہہ سکتے ہو کیونکہ اشوین بہترین گینبازی کرتے ہیں ٹیم انڈیا کو وکٹس دلاتے ہیں اس کے بعد بلے بازی میں بھی شتکی پاری خیلنے کا ان کے پاس انباؤ ہے تو امید ہے کہ دوستو اشوین اور جڑے جا دونے ہی آل ڈامڈر خلالی ٹیم انڈیا کے لیے اہم بھومی کا نیوائے وہیں دوستو سپینر گینباز کے طور پر خلدی پیادو کو بھی شامل کیا جائے گا جی ہاں خلدی پیادو بھی ٹیم انڈیا کے لیے پچھلے کچھ سمجھ سے کافی بہترین فارم میں چل رہے ہیں ونڈی کرکیٹ ٹی ٹوینٹی کرکیٹ ٹیسٹ کرکیٹ ہر طرف کلدی پیادو نے اپنے جبردست فارم میں تہل کا مچایا ہے ویرودی ٹیم کے پرخچے اڑائے ہیں امید ہے کہ اسٹریلے کے خلاب بھی کلدی پیادو شاندار گینبازی کر ٹیم انڈیا کو وکیس دلائی بھائد ٹیم کے جیت میں اہم یکدان دیں اس کے علاوہ ٹیم ایڈیا میں دو اہم تیز گینباز خلطے میں نظر آئیں گے سب سے پہلے تو انبھوی گینباز کے طور پر محمد شمی کا خیلنا تو لگ بگتا ہے جسپرید بمراہ کے گیرموجودگی میں شمی بھائد ٹیم کے تیز گینبازی دپارٹمنٹ کو سنبھالنے کا کام کر رہے ہیں ان کے پاس انبھو کی کوئی کمی نہیں ہے تو ایسے میں امید ہے کہ محمد شمی جیسا بہترین گینباز ٹیم انڈیا کے جیت میں یوگدان تھے وہیں دوستو نمبر گیالہ پر بھائد ٹیم کا فیلحال میں دیکھا جائے تو سب سے نمبر ایک گینباز محمد سیراز خیلتا ہوا نظر آ سکتا ہے سیراز کے بھی ٹیسٹ کرگیٹ میں خافی بہترین آنکڑے ہیں اور سیراز نے بھی بہت ہی کم سمی میں ٹیسٹ کرگیٹ میں اپنا نام بنایا ہے امید ہے کہ اس ٹیسٹ سریز میں ویوہ کمال کا پردیشن کریں پچھلی بار جب اچھولیا میں ٹیسٹ سریز خیلی گئی تھی تب دوستو سیراز نے ہی قمال کی گینبازی کر بھائد ٹیم کو جیت دلائی تھی امید کرتے ہیں کہ اس بار کے ٹیسٹ سریز میں بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملے جی ہاں دوستو کچھ اس طرح سے بھارت کی پلائنگ لن ہوگی اس میں آپ کو کیا لگتا ہے ٹیم ایڈیا کے پہلا ٹیسٹ مقابلہ جیت پائی گی اس کا جواب آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور دے